تبر دیں گے آپ کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر چودہ ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا راجہ محسن اعجاز سے تفصیلات چانتے ہیں بتاہیے راجہ محسن دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن نے نظرستانی دائر کی ہے اور سپریم کورٹ کے جو مخصوص نشستوں پر چودہ ستمبر کی وضاحت تھی اسے چیلنج کیا گیا ہے اور اکسریتی جیجز کی چودہ ستمبر کی وضاحت پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے باقاعدہ نظر ثانی دائر کر دی گئی ہے اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے بارہ جولائی کی وضاحت پچیس جولائی کو دائر کی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کیلئے کب نوٹس جاری کیا اس درخواستانی میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا عدالت نے تحریک انصاف دستاویزات پر الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب نہیں کیا اور الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر بعد میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے سپریم کورٹ جو چودہ ستمبر کی وضاحت کا فیصلہ ہے اس پر نرسانی کرے اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ راجہ محسن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر چودہ ستمبر کی وضاحت کو چالنج کر دیا ہے اکثریتی ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست درخواست کا مطن ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں بارہ جولائی فیصلے کی وضاحت پچیس جولائی کو دائر کی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لئے کب نوٹس جاری کیا پی جی آئی کی دستہ ویس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا